ہلو گائز میں چین گنجن کی اور آج میں بنانے والی ہوں سماسالہ سماسا بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوا ہے یہ تو اس کو بنانا ہم شروع کرتے ہیں یہاں پہ لیے ہیں میں نے میدہ آدھا کلو کے قریب میدہ ہے اس میں اجوائن ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر دیں گے اور اب اس میں ایڈ کر دیتی ہوں میں آئیل آئیل اتنا ایڈ کرنا ہے کہ اس میں نا مکس ہو جائے اچھی طرح سے اور یہ مٹھی میں بند ہو جائے اس طرح سے تو ہمارا آئیل بلکل اچھی سے اس میں مکس ہو گیا ہے میدے میں مکس کر لیا ہے میں نے اب اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم اس کا ڈو تیار کر لیتے ہیں اچھا سا ڈو لگانا ہے ہمیں اس میں پانی کی ماتر تھوڑی تھوڑی ہی ایڈ کریں کیا کہ ایک دم سے ڈھیلا ہو جائے گا بھرنا تو یہ اچھا سا ڈو بن کے تیار ہو گیا ہے یعنی کی پوری جتنا سخت ڈو لگانا ہے یہ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھے سے بن کے تیار ہو گیا ہے ڈو اب میں اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے بس اتنا ہی اس کو تھوڑی سی دیر رکھ دوں گے اٹھا کے تب تک میں اپنا مسالہ تیار کر لیتی ہوں اب یہاں پہ مسالے کے لیے میں نے مونفلی بھون کے لیے ہیں تھوڑی سی مونفلی لے لیے ہیں بھونی ہوئی اور اس میں میں ایڈ کر دوں گے الائچی جو بڑی والی الائچی آتی ہے وہ لی ہے میں نے اس میں اس میں ایڈ کر دیں گے ہم اپنا جیرہ بھونا ہوا جیرہ پاوڈر کستوری میتھی ایڈ کر دوں گے میں دو ٹیبل سپون کے قریب بہت اچھا فلیور آتا ہے کستوری میتھی کا اس میں ہنگ ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی سونف ایڈ کر دوں گے میں اس میں کالی مرچ ایڈ کر دیں گے اب اس میں جائے گی تھوڑی سی اجوائن چاٹ مسالہ ایک چمچ نمک ایڈ کر دیں گے آدھا ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا ہے کالا نمک ایڈ نہیں کیا ہے میں نے اس میں آپ کر سکتے ہو ایک چمچ میں نے لال میرچ ایڈ کیا کشمیری لال میرچ نہیں آئیے دھنیا پاوڈر ایڈ کیا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کر دیا اور یہ آمچور پاوڈر ایڈ کیا ہے ایک ٹیبل سپون اور یہاں پہ میں نے چپس لیے ہیں جو انکل چپس وغیرہ ہوتے ہیں کوئی بھی آپ لے سکتے ہو تو میں نے یہاں پہ تھوڑے سے چپس آئیڈ کر رہی ہوں اور آپ مومفلی کی نمکین یا پھر کوئی اور بھی چیز آئیڈ کر سکتے ہو تو آپ کو الگ سے مسالہ بھوننا نہیں پڑے گا اسی لئے میں نے یہ سب چیزیں آئیڈ کر کے مسالہ تیار کیا تاکہ فلیور بھی بہت الگ آئے اور اس میں تھوڑا سا آئیل آئیڈ کیا ہے تاکہ یہ نا مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے آپس میں تو اس کو ہم گرائنڈ کر لیتے ہیں پورا پوڈر کی فوم میں ہمیں نہیں بنانا ہے اب یہ دیکھ لیتے ہیں ایک بار کہ کتنا اچھے سے بن کے تیار ہوئے ہیں یہ تھوڑا سا مجھے دردرہ لگ رہا ہے ابھی ہم تھوڑا سا اور اس کو پیس لیں گے میں نے تھوڑا سا اور پیس لیا ہے تو اس طرح سے بن کے تیار ہو گیا ہمیں مسالہ ایسا ہی چاہیے میں اس طرح کا رکھ رہی ہوں اب میں اس کو ایک بول میں کھالی کر لیتی ہوں نکال لیتی ہوں میں اس کو اس میں آئیل ڈالنے سے یہ ایک طرف بکھرا بکھرا سا نہیں ہو رہا ہے تو یہ بلکل سیٹ ہو گیا ہے مسالہ بلکل اچھے سے بن کے تیار ہو گیا اس میں میں نے کھانڈ کا یوز کیا ہے ایک ٹیبل سپن میں نے اس میں کھانڈ آئیڈ کی ہے اگر آپ کو چینی آئیڈ کرنی ہے تو آپ مسالہ کے ساتھ میں ہی پیس لیجئے اس کو اب یہاں پہ میں نے آپ کشمیز بھی آئیڈ کر سکتے ہو مکس کرنے کے بعد میں اچھے سے اب ہم اپنا ڈور چیک کر لیتے ہیں ٹھیک سے ہو گیا ہے اور اس کو سیٹ بھی کر لیتے ہیں یہ بلکل اچھے سے بن کے تیار ہو گیا ہے اب میں نے اس کو تھوڑا سا الگ نکالیا اس کی ہم لوئیاں توڑ لیتے ہیں پوری جتنی لوئی بنائی ہے میں نے یہ بنا کے رکھ لیتے ہیں اب اس کو بیل لیں گے اچھے سے بیل لیں گے پتلا بیل لیں گے بہت موٹا نہیں بیلیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں بل گیا ہے اب میں اس کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہوں دو پارٹ کر دیئے میں نے اس کے اور ایک کو سماوسوں کی فارم دے دیتی ہوں اب سماوسے کی شیپ میں اس کو ہم بنا لیں گے کیونکہ ہم سماوسی تو بنا رہے ہیں اب اس میں آدھا ٹیبل سپون مسالہ ایڈ کر دوں گی اس میں آدھا چمچ آپ اس میں ڈرائی فورٹس بھی ایڈ کر سکتے ہو بھون کے اور ان کو گرائنڈ کر لو اسی میں مکس ہو جائیں گے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا کسی بھی طرح سے آپ اس کا مسالہ تیار کر سکتے ہو بھیگونا نہیں ہوتا دال کو زیادہ مطلب میں نے نہیں بھیگویا تو آپ کسی بھی طرح کا مسالہ یوز کر سکتے ہو اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اب یہ دیکھ سکتے ہو آپ میرا سماوسہ بن کے تیار ہو گیا ہے مسالہ سماوسہ بن کے تیار ہو گیا ہے اسی طرح سے اور بھی بنا لیتے ہیں اور آپ پہلے سے ہی ساری لوئیاں بیل کے رکھ لیجئے ان کو کٹ کر کے رکھ لیجئے پھر ایک ساتھ سارے بھر لیجئے اسی طرح سے سماوسے بنتے ہیں اور میں نے اس کا کوئی گھول وغیرہ نہیں بنایا ہے اس کو ایک مطلب پانی سے ہی میں اس کو ہلکا سا پانی لگا کے اس کو آپس میں ملا دیتی ہوں ان کو جوڑ دیتی ہوں چکا دیتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہو آپ اگر آپ کو کچھ بھی سماوسے کی شیپ چینج کرنی ہے تو میں نے ابھی جو سماوسہ میں بنانے والی ہوں وہ اس کی شیپ میں نے تھوڑی سی چینج کیا اور مجھے وہ شیپ بہت اچھی لگیا ہے تو آپ اسی طرح سے بھی بنا سکتے ہو اور باقی کے سارے سماوسے بھی میں نے اسی شیپ کے بنائے کیونکہ مجھے بہت اچھی لگی ہے شیپ ہلکا سا پانی لگا لیں گے سیم پروسس ہے بس ہلکا سا اس کو موڑ دینا ہے ہلکا سا پانی لگاؤں گی میں یہاں پہ کیونکہ مسالہ سماوسہ ہوتا ہے وہ جاتر اسی شیپ میں ملتا ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ کتنی اچھی شیپ بن کے آئی ہے مجھے یہ شیپ بہت اچھی لگی ہے تو میں نے باقی کے سارے سماوسے اسی شیپ میں بنایا ہے اب ان کو ہم بنا کے رکھنیں گے اور اب میں ان کو کڑھائی میں سیکھ لیتی ہوں اچھے سے اب آئل ڈال دیا میں نے ریفائنڈ آئل اور اس کو لو فلیم پہ ہی رکھنا ہے اور اس میں اپنے سماوسے ڈال دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو میری گڑھائی بلکل بھی ہائے فلیم پہ گرم نہیں ہے آئل بلکل لو فلیم پہ ہیٹ ہوا ہوا ہے تو اسی طرح سے ہمیں اس میں سماوسے ایڈ کر دینے آپ نے اور آپ سوچو کہ پانی لگا لیا فٹیں گے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو بلکل بھی پٹے پٹے نہیں ہے میری سماوسے اور ان کو ڈالنے کے بعد میں آپ کو ایک دم سے اس میں کچھ بھی ان کو چلانا نہیں ہوتا ہے تھوڑی دیر ان کو اپنے آپ ہی سیکھنے ہونے دینا چاہیے ہیٹ ان کے اندر جائے گی تو سیکھیں گے یہ اچھی طرح سے پانچ منٹ کے بعد ان کو آپ الٹا پلٹا کر سکتے ہیں الٹ پلٹ سکتے ہیں ان کو یہ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھا کلر بھی آیا ہے اب ان کو نکال لیتے ہیں ہم بہت اچھے خستہ بن کے تیار ہوئے ہیں یہ لو فلم پہ ہی خستہ بنیں گے اگر آپ نے ہائی فلم پہ ان کو سیکھا تو یہ کچھے رہ جائیں گے اندر سے اور تھوڑے سے سوفٹ بھی ہو جائیں گے خستہ نہیں بنیں گے یہ دیکھ سکتے آپ کتنے اچھے سے مسالہ سماسہ بن کے تیار ہوگئے ان کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہو آپ کچھ ٹائم کے لیے بہار بھی گھومنے جا رہے ہیں تب بھی ہم ان کو لے کے جا سکتے ہیں تو آپ کو میری یہ ریسیبی کیسی لگیا آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائے گیا میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکر کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آگی کی نوٹیفکشن ملتی رہے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے